موسیقی پنجاب کی وزارت آلہ کے لیے نون لیگ کی پیشش آج بھی موجود ہے مسلم لیقاف کے رہنما کامل علی آغا کا بڑا انکشاف کہتے ہیں حکمت کو جب خطرہ ہوتا ہے ہمیں بلاتے ہیں ہم نے حکمت کو ہر خطرے سے جان چھڑائی ہے 24 نیوز کے پروگرام نسیم زیرہ ایٹ میں گفتگو شہباز شریف کا کہہ نہیں سکتا فروری یا مارچ میں وہ میری پارٹی کا آدمی ہے لیکن جب میں اسے کہوں گا تب ہی آئے ویسے ہی آکے ٹائمز آیا نہ کریں نواز شریف نہیں آرہا نہیں آرہا نہیں آرہا بات ختم شہباز شریف میری پارٹی کا آدمی ہے جب کہوں تو واپس آئے واپس آ کر وقت آیا نہ کرے نواز شریف نہیں آرہے نہیں آرہے نہیں آرہے بات ختم شیخ رشید کا دعویٰ کہا مریم نواز کے خلاف نئے کیس سامنے آئیں گے معاشی حالات ٹھیک ہونے میں تین سال لگیں گے اتحادیوں کو منانے کمیشن جہانگیر ترین کی قیادت میں حکومتی وفد امکیم کو منانے بہادرہ بات پہنچ گیا وفد میں اسد عمر اور پرویس خٹک بھی شامل امکیم نے حکومت کے سامنے چار مطالبات رکھتی ہے کراچی کے لیے ایک سو باسٹ ارب روپے کے پیکج پر عمل درامت کا بھی مطالبہ اہلیت اور بصیرت اور کمائیگی کا بھی اعتراف کریں اور سربراہی سے بھی استفادے رابطہ کمیٹی کو تحلیل کریں فل فور انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں ایم کیو ایم نشان عبرت بن گئے متحدہ کو وزارتیں نہیں لینی چاہیے تھی مینگلے وزارت نہیں لی ان کے مطالبات مانے گئے متحدہ نے ایک سو باسٹ ارب کی خیرات مانگی ایک ٹکا بھی نہیں ملا پاروک ستار نے خالد مبول صدیقی کو پارٹی سربراہی چھوڑنے اور رابطہ کمیٹی تحلیل کرنے کا مشورہ دے دیا ہمارے پاس اس تنظیم کو اور عوام کے مسائل کو حل کرنے کیلئے بہت سارے کام ہیں تو ایرریلیونٹ اور نون سیریس میٹرز کے اوپر نہ میں بات کرنا چاہوں گا اور میں تو چاہوں گا کہ آپ بھی اپنا بھی اور میرا بھی اس نون سیریس مسئلی کے پر وقت ضائع نہ کریں یہ بیکار کی چیزیں آمیر خان نے مصطفیٰ کمال کے الزمات کو بے بنیاد قرار دے دیا کہتے ہیں ہمارے پاس تنظیم اور عوام کے مسائل حل کرنے کیلئے بہت کام ہے فضول باتوں پر کوئی جواب نہیں دینا چاہتا آئی جی کے معاملے پر وفاق اور سندھ میں اختلافات برقرار فی الحال کلیم امام ہی آئی جی سندھ رہیں گے وفاق کا سندھ حکومت کو جواب سبائی حکومت بھی جوابی خط کے لیے تیار کلیم امام کے جگہ کوئی اور افسر ہوتا تو مصطفی ہو جاتا چند لوگوں کا ڈراما مزید نہیں چلنے والا پولیس افسر نوکریاں چھوڑ کر تحریک انصاف جوائن کر لیں سعید غنی کا پار آج بھی ہائی یہ بھی کہا کہ ایمکیم اور پی ٹی آئی کی جبر کی شادی ہے زیادہ عرصہ نہیں چلے گی پواد چودری کا پنجاب حکومت سے شکوا سچ نکلا ترکیاتی فنڈز کی بندر بانت میں بزار حکومت بین اکام گود گورننس میں وزیراعظم کا آبائی زلہ ترقی میں سب سے پیچھے میاں والی کے لیے چار عرب کے فنڈز کا اجرا صرف دس فیصد رقم خرچ ہوئی جہلم میں صرف پندرہ فیصد فنڈز خرچ عثمان بزار کے اپنے زلہ پر اب تک شہر عرب لگ چکے ہیں حکومت نے یہ بد ترین اور گھٹیا ترین جو ہے وہ سیاسی انتقام کی بنیاد کے اوپر یہ ایک جھوٹا اور بے بنیاد جو ہے وہ مقدمہ قیم کیا ہے آپ جو ہے وہ پوری دنیا میں ہمارے خلاف جو ہے میڈیا ٹرائل اور پرابیگنڈا کر رہے ہیں عدالت سے استدا کرنے جا رہے ہیں کہ شہر یار افریدی کو اور ڈی جی اے ای ایف کو جو ہے عدالت میں جو ہے وہ طلب کیا جائے رانہ سراؤلہ نے شہر یار افریدی اور ڈی جی اے ای ایف کو عدالت میں طلب کرنے کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں ان کے خلاف سیاسی بنیاد پر کیس بنایا گیا میانواز سریف کے حوالے سے سوال کے جواب میں کہا جو مریز اپنے گھر سے ہسپتال جا سکتا ہے تو وہ کیا ہوتل نہیں جا سکتا پہلے گرفتاری پھر اپیل کہا سپریم کورٹیم خصوصی عدالت کے فیصلے کے خلاف پر بیز مشرف کی اپیل اعتراض لگا کر واپس کر دی سنگین ورداری کیس نے مشرف کے وکیل کو دو ہفتے کا وقت دینے کی استعداد بھی مسترد جب تک جرم ثابت نہ ہو ملزم معصوم تصور ہوتا ہے مجرم کو جیل میں ٹارچر کرنے کے لیے نہیں ڈالا جاتا سزا یافتہ مجرم کو بھی جینے کا حق ہے قیدی بیمار ہو جائے تو رہا کرنا چاہیے چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس شریری مزاری نے جیلوں کے حالت ازار کے ریپورٹ پیش کر دی ان فرسس اپیرنسز کا بل اب کافی عرصے سے لاؤ منسٹری میں ہے غالباً انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ وہ سارے ریلیونٹ سٹیک ہولڈرز سے ڈائیلوگ کریں ٹرانس جنڈرز جو ہیں یا آپ کے جو بہت بیمار پریزنرز ہیں ان کی کوئی الہدگی نہیں ہے ان کو اسسٹنس نہیں ملتی ففٹی پرسنٹ سے زیادہ انڈر ٹرائل پریزنرز ہیں جن کی کنوکشنز نہیں ہوئی تو ہم سمجھتے اس پہ ریفارم کی بہت ایک ضرورت ہے پاکستانی جیلوں میں پانچ ہزار ایک سو نواسی قیدی ایڈز اور دیگر بیماریوں میں مقتلا پنجاب میں دو سو پچپن مردو اور دو خواتین قیدیوں کو ایڈز سن میں ایک سو سولہ، فیبر پکٹون قوامے انتالیس اور بلوچستان میں تیرہ قیدی ایچ آئی وی کے مرث میں مقتلا نکلے پینسر فیسر سے زائد قیدی سزا یافتہ ہی نہیں شیری مزاری کی عدالت میں پیش کردہ ریپورٹ میں ایک تشاہ آٹے کا بہران ہر بندہ ہی پریشان کراچی لاہور سمیت کا علاقوں میں آٹا ستکر روپے کلو فروخت لوگ کھائیں تو کھائیں کیا غریب کا پیٹ کیسے بھرے گا آٹا اور گیس مہنگی ہونے پر نان بائی بھی پریشان اسلام آباد نے تین روز بعد روٹی اور نان کے قیمتوں میں اضافے کا اعلان پر شاور کے نان بائی بھی پیش سے ہر سال کریں گے نئے پاکستان میں آٹا ختم تندور بند عوام لنگر سے روٹی کھائیں مریم آرنگزیب کا حکمران اس سے سوال کہتے ہیں آٹے کا بہران حکومت کی بہترین نالائکی ہے سولہ مہ پہلے ایک خودکشی ہو جاتی تو آج عوام خودکشیوں سے بچ جاتے گریبوں کا مال کھانے والے افتران کے چھٹی بگ مارک کے نام پر بے نظیر انکم سپور پروگرام کی رقم کھڑپ کرنے والی گریڈ سترہ کے چار افسر نوکری سے برطرف چار لاکھ چالیس ہزار ایک سو چانوے روپے بھی رکاور امریکہ کی مشکل توقعات تو نبھا بھی مگر پاکستان کی توقعات کیا ہوا؟ وزیر خارجہ شاہ محمود کا امریکہ سے شکوا کہا بھارت کی کسی حرکت سے خطہ متاثر ہو سکتا ہے بھارت کی کسی بھی جاریت کا بھرپور جواب دیں گے جنت نزید وادی کے مکین بدستور قید مقبوضہ کشمیر میں کرفیو اور لاکڈاون کو ایک سو سر سر دن ہو گئے وادی کے چپے چپے پر کابز فوج تائینات ڈوڈا بارا مولا سمیت کئی جگہ فوج کا نام نہاق سرج آپریشن متعدد نوجوان گرفتار پاکستان میں دو مسافر تیارے خوفناک ہاتھ سے سبال بال بچ گئے ایر ٹرافک کنٹرولر کی مبینہ غفلت سے پی آئی اے اور ایمریٹس ایر کے تیارے آمنے سامنے آ گئے دونوں پالٹس نے حاضر دماغی سے تیاروں کو حادثی سے بچایا ہب ریلی کا ساتھوہ ایڈیشن کل سے شروع ہوگا ریلی میں سٹارک، پریپیٹ اور ویمن کٹیگری ہوگی ڈرائیورز ٹریک کی ریکی کرنے ہب پہنچ گئے ہب ریلی کا ٹریک 20 کلومیٹر پر مجتمل ہوگا پاکستان میں دو مسافر تیارے خوفناک حادثی سے بال بال بچ گئے ایر ٹرافک کنٹرولر کی مبینہ غفلت سے پی آئی اے اور ایمریٹس ایر کے تیارے آمنے سامنے آ گئے دونوں پالٹس نے حاضر دماغی سے تیاروں کو حادثی سے بچایا ہب ریلی کا ساتھاں ایڈیشن کل سے شروع ہوگا ریلی میں سٹارک، پریپیٹ اور ویمن کٹیگری ہوگی ڈرائیورز ٹریک کی ریکی کرنے ہب پہنچ گئے ہب ریلی کا ٹریک 20 کلومیٹر پر مجتمل ہوگا ہب ریلی کا ساتھاں ایڈیشن کل سے شروع ہوگا ریلی میں سٹارک، پریپیٹ اور ویمن کٹیگری ہوگی ڈرائیورز ٹریک کی ریکی کرنے ہب پہنچ گئے ہب ریلی کا ٹریک 20 کلومیٹر پر مجتمل ہوگا